اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے دہی والا چکن تو بہت ہی ڈیلیشز بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ بغیر محنت کی زیادہ محنت کرنے کی ضرورتی نہیں تو چلیے دیکھتے ہم اسے کیسے بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے برطن لیا ہے جس میں مجھے دہی والا چکن بنانا ہے اور آئل کو ڈال دیا لیں گے گرم مسالہ کے اندر سازی رہ لیا ہے کالی میں ہری الائچی اور لانگ اور دالچینی کو لیا ہے زیادہ کانٹی میں ملوں گی اور چکری فول کو ہم اس کی زیادہ فلیور چھئی ایچ ص Portuguese میں ملوں گا چھوچاس ڈالی جہاں ہے پر اینچ میں ملوں گا پوںئی دیا cancelled Shیجر بیجی کے س porchیaw watches انہیں سے ہوئیم زیادہ ہمیں ان کے ساتھ میں نہیں ہوتا، ہمیں 2-3 منتر ساپر سوچ کرنا حقا Adult سوچ免ا ہمیں ان کے در ساتھ میں ایمس اس کے ساں پڑ بورtera ہے چکن میں ایک کلو بون لیا ہے آپ چاہو تو بون لیس بھی لے سکتے ہو تو بون لیس بھی لیا ہے تو بہت زیادہ تیسٹی پر تیار ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے ساری چکن کو ڈال دوں گی چکن میں بلکل کوئی بھی چیزیں ایڈ نہیں کیا ابھی ڈرائی مسائلہ ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپن میں یہاں پر زیرہ دنیا اور ریڈ چلی پاورڈر ہلدی ہاف ٹو سپن لیا ہے اور سواد نمک پر لیا ہے انہیں بھی ڈال دیں گے اب اس میں ہمیں گرہ مسائلہ پاورڈر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی اکھا گرہ مسائلہ ڈال چکے ہیں ہمیں اس میں زیادہ کر کے فلیور چھئیے چکری فلکت ہو ہم نے وہ زیادہ پاورڈرے میں ڈال دی ہے اب انہیں اچھے سے میکس کر کے ہم دس منٹ کے لیے ڈککن لگا کے رکھ دیں گے پکنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں دس منٹ ہو چکا ہے تو چکن کا پانی بھی چھوٹ چکا ہے تو اب اسے ایک بار اور مکس کر کے لے لیتے ہیں اس میں ہمیں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی آلریڈی چکن کا چھوٹ چکا ہے یہ کافی ہو جاتی ہے میں نے آف کی دہی کو لیا تھا اور میں اس کو اچھے سے فیٹ کی لیا ہے گیس کو سلو کر دیں گے تو دہی ہمارا پڑ سکتا ہے تو اچھے سے فیٹ کیا ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے کٹا ہوا ہرا دنیا اور ایک چمچ بھر کے کسوری مدھی کو بھی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور فلیم کو سلو ہی رکیں گے جب تک ایک بوائل نہیں آتا ہے تو ہم سلو ہی رکیں گے دہی فٹ سکتا ہے اس کے بعد ہم فاسٹ کر سکتے گے اس کو ٹھیک ہے اس طرح سے مکس کر کے لے لیں گے یہ بہت ہی تو چلیے ابھی اچھے سے مکس ہو چکا ہے 5 منٹ کے لئے ایک بوائل آنے کے لئے چھوٹ دیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہو 5 منٹ ہو چکا ہے بوائل بھی آ چکا ہے یہاں پر 100 برام کاجو کو لیا اور اچھے سے پیسٹ بنا کے لیا یہ بھی ان میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی ایک کریمی ٹیکچر دیتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اسے آپ نان کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور گیوں کے روٹی کے ساتھ میں بہت اچھا لگتا ہے پاو کے ساتھ میں بھی اچھے لگتا ہے ابھی میں کاجو کا پیسٹ ڈال کریں اور ایک فاجی منٹ کے لئے ڈکھا لگا کے رکھ دوں گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دم کریمی ٹیکچر والا ہمارا دہی چکن بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے ابھی میں ہم سرف کر لیتے ہیں تو ریسی پی اچھے لگا تو لائک اور شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور میری چینل کو سسکرائب کر لینا اوپر سم ٹوپنگ کے لئے تھوڑا سا ملائک کو ڈال دیں گے پریزنٹیشن کے لئے اور تھوڑا سا ہرہ دینیا ڈال دیں گے اور سرف کر دیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ مزیدار بن کے تیار ہو چکا ہے ہمارا دہی چکن ریسی پی اچھے لگا ہے تو اچھے لگا تو لائک اور سسکرائب ضرور کر لینا تو چلیے فرینڈز ایسی مزیدار ریسی پی کے ساتھ میں آپ کو فیر ملتا ہوں انشاءاللہ تب تک کے لئے ٹیک کیئر باب بائی ویڈیو باب بائی